نمسکر دوستو میرا نام جانک شوہر ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے خبروں کے پیچھے رات نو بزی ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کئی کہی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو خبروں کے پیچھے کا آج اپیشوڈ نمبر ہے 450 اور آج کی کہانی شنانے کے لیے ہم نے اپنی لال ڈائری کا پنہ پلتا ہے تاریخ ہے 28 اکٹوبر 1992 1992 اور کہانی باردات ہے پٹنا کی پٹنا میں ترکے صوبہ ایک بری کی نیپنگ ہوتی ہے ایک کروڑ پتی پتا کے بیٹے کا ایک لوٹے بیٹے کا اپارن کا لیا جاتا ہے دانا پور پٹنا مکھ مال پر بیلی روڈ پر اور اس کے بعد جو ہنگامہ برستا ہے مت پوچھے چوبیس گھنٹے میں ہی بچے کی برامدگی ہوتی ہے لیکن پٹنا میں جو کچھ ہوتا ہے پولیس کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ سب پہلے سے کلپنا سے پرے ہیں دیکھئے پٹنا کے تب سینئر ایس پی تھے امریک سنگھ نمبران سیٹی ایس پی تھے ڈاکٹر ازائی کمار بہت ہی فینسی ایس پی انکاؤنٹر اسپیسلسٹ اور دانا پور کے اے ایس پی تھے ستھے نرائن پدھان تو بچے کی برامدگی کے لیے پٹنا پولیس کو ایک سرکاری بکیل کے گھر میں رات میں گھوشنا پڑا تھا بکیل صاحب بڑے نام بھالے گھر کا درباجہ نہیں کھولا تھا تین منجلی عمارت تھی اور جب درباجہ نہیں کھولا گھوشنا کے بعد بھی ایناؤنسمنٹ کے بعد بھی تو اس تین منجلی عمارت کی باہری دیواب سے شیدھی لگا کر پھر رسیوں کے شہرے پٹنا کے سیٹی ایس پی ڈاکٹر ازائی کمار گھر کے بھی تر گھوسے تھے آگے پوری کہانی اب شنیے تو جیسا میں نے کہا 28 اکتوبر انشبان میں صبح کا بقت اور پٹنا میں دیکھیں تب اور آج بھی ویہار میں کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں تو آپ کو پتائی ہے تو گپتا پولیٹیوپس ایک بڑا بزنس گھرانا تھا پٹنا کا اور اس کے مالک ہوا کرتے تھے کرشن گپتا ان کا ایک لوتا بیٹا ابھیشیک نام عمر قریب پانچ سال وہاں روز صبح گانی میدان اسٹھ سینٹ کرائیسٹ چرچ سکول میں آتا تھا پڑھنے کو دیکھیں کیسے آتا تھا کیوں میں نے کہا کہ بڑے پتا کا ایک لوتا سنتان اور اس کی کیڈنیپنگ یہاں روز فیٹ سے آتا تھا دیکھیں تب کے زمانے میں کسی بیقتی کے پاس فیٹ ہونا اس کے بڑے عالمی ہونے کی پہچان ہوتی تھی تو دیکھیں اٹھائیس اکتوبر انشبان میں کو ڈرائیبر ماشوم ابھیسیک کو لے کر گھر سے نکلا شبہ شبہ اور جیسے ہی یہ فیٹ کار بیلی روڈ پر آرپیس اسکول کے پاس ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پہنچتی ہے ایک ایمبیسٹر کار پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے پہلے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈز میں یا کہنے کی ایک دو منٹ کے بھی تر یہاں ایمبیسٹر کار اس فیٹ کار کو اوبرٹیک کر لیتی ہے اور جیسے ہی ایمبیسٹر کار فیٹ کار کو اوبرٹیک کرتی ہے ایمبیسٹر کار کو بیلی روڈ پر اس فیٹ کار کے آگے آرے ترچے کھڑا کر دی جاتا ہے فیٹ رکھ جاتی ہے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے تو جیسے ہی فیٹ رکھتی ہے آگے ایمبیسٹر کار سے ایک اپراد ہی کودتا ہے اور وہ سیدھے فیٹ میں جا کر کھش جاتا ہے فیٹ میں گھشتے ہی وہ پسٹول نکالتا ہے اور ڈرائیبر کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے مطلب فیٹ ہائزیک اسی فیٹ میں وہاں ماشون کسنگپٹ کا بیٹا ابھی شیک بھی ہے وہ رونے لگتا ہے سی سے چرہ دیے جاتے ہیں اور اب ڈرائیبر کو کہا جاتا ہے جیسا ہم کہا رہے ہیں جدھر چلنے کو کہا رہے ہیں ادھر ہی چلو تو اب ڈرائیبر مضبور ہے وہاں اب اس ایک کروٹے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے تو جیسا آپ راد ہی کہا رہا ہے اب فیٹ کار ادھر ہی جا رہی ہے فیٹ کار پہلے جنادن پتھ جاتی ہے پھر رائٹ مل جاتی ہے ریلوے کروسنگ کو پار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فلواری کی علاقے میں پہنچ جاتی ہے ہائزیک ہے اور رانی پرگاؤں انتیم دیسٹینیشن ہوتا ہے جہاں بچے کو گالی سے نیچے اتارا جاتا ہے ڈرائیبر کو بھی گالی سے نیچے اتارا جاتا ہے اپراد ہی بھی اتارتا ہے پھر سبھی کو پیزل کس دور لے جاتا ہے اور اس کے بعد بچہ رو رہا ہے بچے کو درائے جاتا ہے بچہ اسکول کی لباس میں ہے اور ڈرائیبر کو بھی درائے جاتا ہے اس کے بعد ڈرائیبر کو کہا جاتا ہے تم باپ پس جا سکتے ہو جاؤ اپنی کار بھی لے جاؤ فیئٹ بھی لے جاؤ اور جا کر مالک ابھی سیکھ کے پتا کسنگپتہ سے کہو سات لاکھ روپے کی بیبستہ کرے یعنی بیٹے کو جندہ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں بیبستہ کی تو بیٹے کی لاس ملے گی اب ڈرائیبر بہت تیجی سے بھاگ نکلا ہے وہ سیدھے مالک کے گھر پہنچتا ہے لیکن مالک کے گھر پہنچنے کے پہلے ہی وہاں آتنگ پشر کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی اپہتاؤں نے فون کر دیا مطلب کہ نیپنگ کے تھوڑی دیر بعد ہی فون چلا گیا کہ دیکھئے آپ کے بچے کا پہرن کر لیا ہے ہم نے ہم کون ہیں یا نام نہیں بتا جا رہا ہے آپ کا بچہ میرے قبضے میں ہے اور آپ تتکال سات لاکھ روپے سیون لاکھ روپیز کی بیوستہ کیجئے یا دی بچے کو جندہ دیکھنا چاہتے ہو پولیس کے پاس مت جانا ڈاکٹر اجائی کمار سی ٹی ایس پی کا نام لیا جا رہا ہے انہیں خبر مت کرنا یا دی تھوڑی سی بھی چالا کی کی تو اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو دو گے سمجھ سکتے ہیں پریبار کی کیا مدود اصاہ ہوگی پریبار والے پریشان اسی پہلی باتچٹ میں کشن گپتہ ماشوم ابھی سیکھ کے پتہ اب ہاتھاؤں سے چھڑوری کرتے ہیں کچھ پیسے لے لو ابھی لے لو اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو اب ہاتھا کہتا ہے فون کرنے والا سات لاکھ روپیز سے ایک پیسے کم نہیں تو اب کیا کریں پریبار والے کہتے ہیں پولیس والے کو مت بتاؤ جو سبحشن تک ہیں وہ ابھی کہا رہے ہیں پولیس والے کو مت بتاؤ پیسے کی بیوستہ کرو پیسے کا بھکتان کرو پولیس کے پاس جاؤگے تو اور مسکل کھڑی ہو جائے گی بچہ قبضے میں ہے بچے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی تو یہ پریشان ہے اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں پھر دو بجے دن کے دو بجے اب ہاتھا کا کال ہاتا ہے دیکھی تب کوئی موبائل فون نہیں تھا تب لینڈ لائن نمبر بھی ایسے نمبر تھے زن پر نمبر دکھتے نہیں تھے کون کہاں سے فون کٹ رہا ہے تو دو پھر کو دو بجے پھر فون آیا پوچھا گیا پیسے کی بیوستہ ہوئی اور پھر آگے جو کہا گیا وہ تو اور چوکانے والا تھا اب ہرتہ کہا رہا تھا اچھا تم پھلا پھلا سے بات کر رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچہ چاہیے تو ہمیں پیسہ دو اور صرف سام تک کا بقت ہے تمہارے پاس ٹائم ٹائم بہت کم ہے سام کو پھر فون کریں گے پہنچانے پیسہ کہاں پہنچانا ہے یا بتائیں گے تو اب تو کشن گپتہ اور پورے پریوار والوں کا ہوش ہی اور گیا کہ اسے ہمارے گھر میں جو کچھ چل رہا ہے وہاں سب کچھ پتا ہے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اپنا ہے جو سب کچھ جانکاری دے رہا ہے اس نے یہ بھی کہا اپہتہ نے کہ ابھی ہم نے نام بتا دیا نہ تو نیچے سے تمہاری دھرتی کھسک جائے گی مطلب وہ اپنے کو اتنا بڑھا اب بھی پریوار سنسے میں کہ ہم پولیس کو بتائیں کی نہ بتائیں لیکن تب ہی سام کے بکت پانچ بجے کے قریب کسی نے اس بات کی خبر مطلب کشن گپتہ کی کسی چاہنے والے نے سبچنتک نے یا جنہیں اپہرن کی زانکاری مل گئی تھی ابھی سیکھ کے اپہرن کی خبر پٹنا کے سینئر اس پی امریک سنگھ نمبران کو دیتی سینئر اس پی کو جیسے ہی خبر ملی ان کے تو ہوش ہی اُر گئے انہوں نے ترنت اپنی سی ٹی ایس پی ڈاکٹر اجائے کمار کو بلائیا ڈاکٹر اجائے کمار ترنت لگ گئے اپنی مشن پر یہ زانکاری مل گئی کہ صبح کال کیا گیا ہے دو فر کو کال کیا گیا ہے لیکن اتنا پتہ ہے کہ ابھی پریوار والے سہیوگ کرنے کو تیار نہیں ہے اتنا پتہ ہے کہ وہاں زاکر ابھی پوچھ سچ نہیں کی جا سکتی ہے انہیں اپنے بیٹے کی چنٹہ ہے اور ان کی چنٹہ شواب حابق ہے تو ڈاکٹر اجائے کمار نے ایک کام کرتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ اس زمانے میں بہت ہی سمارٹ سی ٹی ایس پی تھے کہ وہ کسن گپتہ کے اس نمبر کی زانکاری لیتے ہیں جس نمبر پر کڈنے پر جو ہے کال کر رہا ہے اور بغیر کسن گپتہ کو بتائے ہوئے وہ سیدھے ٹیلی فون ایکسینج پہنچاتے ہیں ٹیلی فون دیپارٹمنٹ کے بڑے ادھیکاریوں سے مدد لی جاتی ہے اور ٹیلی فون ایکسینج میں ہی اس بات کی بیوستہ کی جاتی ہے کہ جو فون کرسن گپتہ کے گھر پر بجے گا وہاں دوسرا فون ایک اور فون ٹیلی فون ایکسینج میں لگایا گیا جو یہاں بھی بجے گا جسے ڈاکٹر اجائے کمار سن سکیں گے تو دیکھئے قریب سبا چھا بجے سام کو سام کو چھا بج کر پندرہ منٹ پر ٹیسرا کال کڈنیپر کرتا ہے کہتا ہے کیا ہوا پیسے کا بیوستہ نہیں ہوئی بیٹا نہیں چاہیے چلو تم اتنی آجوں منٹ کر رہے ہو چھلوڑی کر رہے ہو تو سات لاکھ کی جگہ چھا لاکھ دے دینا سکس لاکھ لیکن صبح تک پیسہ مل جانا چاہیے اور صبح تک پیسہ نہیں ملا تو اب پٹنا میں بات چٹ نہیں ہوگی یہ بات تیسرے کال میں کڈنیپر نے کرشن گپتہ کو کہا ابھی سے کہ پیتا کو لیکن اسے کیا پتا ابھی تو کرشن گپتہ کو بھی نہیں پتا کہ اس بات چٹ کو کسی اور نے بھی سن لیا ہے ڈاکٹر اجائے کمار اس کال کو سن چکے تھے اور ٹیلی فون ایکچینج میں ہی بیٹھے تھے اس لیے پتا لگ گیا کہ کرشن گپتہ کے نمبر پر کہاں سے کال کیا گیا تو یہ سب سے پہلا شراغ ملا اور جیسے ہی یہ سراغ ملا پولیس بالوں کے تو ہوسی اُر گئے یا کونسا نمبر ہے یا کس کے نمبر سے اپہتہ فون کر رہا ہے پہلے دو کال اس نے کہاں سے کی ہوں گے نہیں پتا لیکن یہ تیسرا کال اس نمبر سے باپ رے باپ یا کسے سمبب ہے تو جو تیسرا نمبر آیا وہ گردنی باغ علاقے کا نمبر تھا گردنی باغ علاقے میں نیو دمریا کا نمبر تھا وہ علاقہ ایسے بھی اپرادھیوں کا گر اور جس بیکتی کا نمبر تھا اس بیکتی کا نام تھا گرجہ نندن پشاد پٹنا ہائی کوٹ میں شرکاری بکیل بہت ہی پتس تھا تو اب تو یہ تیہ کرنا پڑا کہ اس کانڈ میں آگے کیسے بڑھیں تو یہ بات تو اسٹیبلیس ہے کہ جو کڈنیپر ہے اس کا رسطہ کچھ نہ کچھ گرجہ نندن پشاد کے گھر سے اور گرجہ نندن پشاد کے کول سے ہے تو پولیس نے یہ سمجھا کہ یدھی ہم پالے چھیڑیں گے سیدھے بلا لیں گے تو بات گھر پر ہو جائے گی تو ڈاکٹر اجائے کمار جو اس میشن پر لگے تھے انہوں نے پہلے اپنی ٹیم کو کہا کہ سب سے پہلے گرجہ نندن پشاد کے گھر کی دیکھی کرو تو سادے لیباس میں پولیس ٹیم پہنچ گئی گرجہ نندن پشاد کا گھر تلاسا گیا وہاں گھر تین منجلہ تھا اس میں دس فلیٹ تھے اور بھیتر پربیش کرنے کا راستہ ایک ہی تھا تو اب سوال یہاں پیدا ہوا کہ پہلے اس کی گھیرہ بندی کر لو اس کے بعد ہم لوگ یہاں دبش دیتے ہیں یا تچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہم پولیس والے جان گئے ہیں تو پہلے تو گھر کی گھیرہ بندی چھپکے سے کر لی گئی تاکہ وہاں نہ کوئی جا سکے اور کوئی چلا بھی گیا جانے والے کو روکنا نہیں ہے تو یدی کوئی باہر نکلنا ہے تو اس کا پیچھا کرنا ہے یا آگے بڑھنے پر اسے روک لینا ہے تو جب گھر کی گھیرہ بندی ہو گئی اس کے بعد امریک سنگھ نبران پٹنا کے سنیر اسپی ڈاکٹر اجائی کمار سی ٹی اسپی اور داناپور کے اے اسپی ائی پی اے ست نرائن پدھانو وہاں پہنچے بعد آپ داناپور کے علاقے میں ہی ہوئی تھی اور اب جب پہنچ گئے یہ سبھی گھر کو گھیل لیا گیا تھا پولیس ایسے نہیں پربیش کر سکتی تھی تو امریک سنگھ نبران اس بات کی زانکاری پریس کانفرنس پہ دی گئی تھی پٹنا کے سنیر اسپی نے کہا تھا کہ ہم نے تین بار فون کیا گرجانندن پشار کی اسی نمبر پر جس سے کنے پر نے فون کیا تھا اور میں نے بکرین صاحب کو کہا کہ آپ باہر آئیے دروازہ کھول کر رکھئے لیکن انہوں نے نہ تو باہر آنا مناسب سمجھا اور نہیں دروازہ کھولا دروازہ کھولوانے کی بہت کوسس کی گئی رات ہو گیا اندھیرہ ہو گیا تھا تو اب راستہ نکلا کہ اب اس گھر کے بھیتر پربیش کا نہ ہوگا اور اس تین منجلی عمارت میں سب سے اوپر والے تلے پر گرجانندن پشارت رہتے تھے تو اس کے بعد گھرے ہوئے گھر میں ڈاکٹر اجائے کمار سٹی اسپی نے لیڈ لی اور باہر سے شیریہ لگائی گئی پھر شیریوں کے اوپر رسی سے وہ تین منجلی عمارت میں پہنچے گھر کے بھیتر کودے دیکھئے کودنے میں ایسا بھی ہوا یدی ایک دیوار کا سہارہ انہیں بیچ میں نہ ملا ہوتا تو وہ گھر بھی سکتے تھے خیر تو جب وہ پربیش کر گئے تو یہ دیکھ کر اب آکھ ہوئے کہ گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں مکلین صاحب بھی گائب مکلین صاحب کی میڈم بھی گائب اور یہاں کوئی نہیں ایک درباجہ بند تھا ایک کمرے کا تو اس کمرے کا درباجہ پولیس والوں نے تو دیا اور جب درباجہ ٹوٹا پہلے تو درباجہ بند تھا تو تھوڑا سکھ شبہ ہوا تھا تو درباجہ ٹوٹا تو کمرے کے بھیتر بگلین صاحب کے بچے سو رہے تھے وہے تو ان کے دوست تھے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بگلین صاحب چلے کہاں گئے وہے تو فون اٹھا رہے تھے تو گھر بھی گھرا ہوا تھا یہ کہاں سے نکل گئے تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہے پچھلی دیوار کو چھرپ کر بھاگ گئے تھے لیکن وہاں موجود سینئر اس پی سی ٹی اس پی اور دانا پور کے اس پی کو یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ بگلین صاحب بہت دور نہیں گیا اس لیے اب پبلک اینانسمنٹ سسٹم سے اُٹھ گھوشنا کی جانے لگی میں نے کہا تھا نا ہائی والٹس ڈراما ہوا تھا کہ بکیل صاحب کے لیے گرجانندن پرسازی آپ جہاں کہیں ہیں آپ بہار آئیے پولیس کو آپ سے پوچھتا جانی ہے لیکن وہ بہار نہیں نکلے تو اب سرچ کی شروعات ہوئی تو دوسرے گھر میں وہ ایک باتروم کے بھیتر سے اپنی میڈم سہیت ملے تو پولیس والے کے قبضے میں اب بکیل صاحب آ گئے گرجانندن پرشال پالے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن جب پولیس نے اپنے حساب سے پوچھتا ج کی تو انہوں نے سب کچھ بتایا دیکھیں میں یہ آز بھی مانتا ہوں کہ بکیل صاحب کی بھونکہ کیڈنیپنگ میں نہیں رہی ہوگی بکیل صاحب کے فون کا استعمال گلت طریقے سے ہو گیا تو اس پی سٹی اس پی سینئر اس پی یہی تو جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر پر آج کون کون آیا اور کس نے کس نے آپ کے ٹیلی فون کا استعمال کیا تو بکیل صاحب نے پہلے تو یہاں کہا کر پینڈ چھوڑانے کی کوشش کری کہ میں بہت سارے اپرادیوں کا مقدمہ لڑتا ہوں اور بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور اس سمبن میں آپ ہم سے پوچھتا اچھ کیسے کر سکتے ہیں تو بکیلوں کو ادھیکار پرابت ہے خیر انہوں نے کچھ نام بتائے تو اس کے بعد کھوڑی کتے کو بلا لیا گیا ڈاغ سکوائٹ کو وہ کوئی دو کلومیتر تک وہیں آس پاس تہلتا رہا لیکن بہت کچھ کامیابی نہیں ملی پر بکیل صاحب سے کچھ ناموں کی زانکاری مل گئی تھی اور یہ اسپست ہو چکا تھا کہ سام کو ان کے گھر پر کون کون آیا تھا تو اب یہاں جو تیم تھی وہ تیم تین حصوں میں الگ الگ بٹی داناپور کے ایس پی ستر نرائن پدھان کہیں اور نکلے سیٹی ایس پی دکٹر عزیع کمار کہیں اور نکلے سینئر ایس پی امریک سنگ نمران نے ادھر مورچہ تھامے رکھا تب ہی داناپور کے ایس پی نے ایک کامیابی حاصل کر لی اور کامیابی اس روپ میں حاصل ہوئی کہ آپارن کے لیے جس ایمبیسڈر کار کا استعمال کیا گیا تھا اس ایمبیسڈر کے ڈرائیبر کو جس کا نام سیپچندر جادب تھا گرفتار کر لیا گیا تو یہ پہلی گرفتاری ہوئی ابھی تک تو بھکین صاحب حراست میں ہی تھے سیپچندر یادم نے بتایا کہ فلاں فلاں نے اس گاری کو کر بھی گہیا مور سے بھارے پر لیا تھا تو اب آگے کے ناموں کا کھلا شاہ ہو گیا پھر سیٹی ایس پی دکٹر عزیع کمار نے اپنے مخبیروں کے مادیم سے اس ڈرائیبر کے مادیم سے یہاں پتا کیا کہ آخر میں بچے کو لے کہا جایا گیا پہلے تو اسے رانی پر گاؤں میں اتارا گیا تھا لیکن رانی پر گاؤں میں بچہ نہیں تھا تو اب زانکاری یہ ملی کہ اسماعیل پر گاؤں ہے وہاں بچے کو چھپا کر رکھا گیا ہے تو اب سیٹی ایس پی دکٹر عزیع کمار اور دانا پر کے ایس پی ستنالین پدھان اپنی ٹیم کے ساتھ اسماعیل پر گاؤں پہنچے رات کو دو بزیں سب سے پہلے گاؤں کا چوکیدار رام بالک پاسبان مل گیا اسے خبر تھی لیکن وہ خبر بتا کر گائب ہو گیا اس نے گھر بتا دیا خیر پولیس پہنچی ابھی شیخ کو برامت کیا گیا ساتھ میں اس کی سرکچہ میں لگے مطلب اپہتاؤں کی اور سے دو اپرادھی ریبولبر کے ساتھ کرپتار کیے گئے یہاں بکت صبح چار بجے کا تھا بچہ جب اپہتاؤں کے کبجے سے چھٹا تو وہ سٹی ایس پی ڈاکٹر ازہ کمار میں لپٹ گیا تھا رو رہا تھا اور اس کان میں گھرپتاری ہوئی بکیل گرجان اندر پشات کی کرشنا کہار کی بینود کہار کی بینود کہار کے پیتا سی ایم ہاؤس میں چپرا سی تھے شفچندر یادب کی بجائے پاسمان کی اور سیلیس کمار کی لیکن اس اپہرن کان کا اصلی گرو گھنٹال جو ایک دوسرا بجائے کمار پاسمان تھا وہ گرفتار نہیں کیا سکا تو دیکھیں اب اسے کی برامدگی ہو گئی کرشنا گپتہ کے پریوار میں خوشیاں لوٹ گئی لیکن اس کے بعد ایک نیا بکھیرا شروع ہوا پولیس نے بکیل صاحب کی گرفتاری کی تھی اس پر اب بکیلوں نے ہنگامہ سرو کر دیا پٹنا ہائی کوٹ میں سینئر اس پی امریک سنگ نمدان اور سی ٹی اس پی ڈاکٹر ازہ کمار کو طلب کر لیا گیا کہ آپ کیسے بکیل جرجان اندر پشات کو گرفتار کیے آپ کیسے سادھے لباس میں گھوسے خیر بہت شلی اور پورے معاملے کو سمجھایا گیا پھر جا کر یہ معاملہ اس معاملے کا پرک چھے پھوا تو یہ کہانی تھی دیکھیں میں پھر کر رہا ہوں کہ بکیل صاحب کی بھومی کا پرہن کان میں نہیں رہی ہوگی یہ بات آج بھی ہم کرتے ہیں لیکن ان کے فون کا استعمال ہو گیا تھا اور پولیس کو اسی ایک سراغ سے ابھیسیکھ کو برامت کرنے میں سفلتا بھی ملی تھی تو آج یہ ابھیسیکھ کی کہانی پانچ برسی معشوم بچے کے اپارن کی کہانی ہم نے آپ کو شنائی ہے پتنا کی دیکھتے رہیے خبروں کے پیچھے کو یدی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یدی اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج کے مادر ہم سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے گا ایک اور نورت کے لیے آپ مجھ سے کوئی کہانی شننا چاہتے ہیں مجھے کوئی کہانی بتانا چاہتے ہیں کوئی بھول صدا چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں گیانیسٹو لائی بیڈی ریج gmail.com پر میل کر سکتے ہیں میل کرتے وقت آپ اپنا نمبر بھی ضرور لکھ کر بھیجی ضرورت ہونے پر ہم آپ سے سمپرک کریں گے آپ کی پہچان کو ہم تب تک گوپنیے رکھتے ہیں جب تک آپ سے نوبتی نہ پرک کر لیں تو آج کیلئے اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد دھنیباد